نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدیر روز آمہ جنگ سے کولم پیش ہے لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کولم نگار ہے مذہب اللاس اور آواز ہے نادیا صبح کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی خواہشات کو کبھی بھی بے لگام مت چھوڑیں کیونکہ یہ اگر باغی ہو جائیں تو حرام حلال اور جائز و ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی خواہشات کو لگام دینے والے ہی عظیم لوگ ہوتے ہیں وہی حرام حلال اور جائز و ناجائز سے بچتے ہیں ورنہ دولت کی حوص لوگوں کو کب بچنے دیتی ہے لوگ تو لوگوں سے جائیدادیں چھین لیتے ہیں مجبوریوں کے موہ میں آئے ہوئے لوگوں سے موہ مانگی قیمت وشوت وصول کر لیتے ہیں انسان خواہشات کی تکمیل کے چکر میں اپنے جیسے انسانوں کو مارتے ہیں ظلم کرتے ہیں کچھ اقتدار کے نشے میں بہت کچھ کر جاتے ہیں لوگ محض حکمرانوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے خوش آمدی بن جاتے ہیں ذرا سی شہرت پانے کے لیے جھوٹ کا سہارہ لیتے ہیں اور خاک کی حیثیت رکھنے والی دولت کے چکر میں اندھے ہو جاتے ہیں مگر بعض لوگ ان باتوں سے دور رہ کر سادگی میں زندگی گزارتے ہیں جیسے اپنے پیارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے زندگی بسٹ کی نہ انہیں شہرت کی طلب تھی نہ دولت کی خواہش بس وطن کی محبت میں بہت کچھ برداشت کر کے محبتوں کو سمیٹ کر رخصت ہوئے اسلام آباد میں اسے نبر رحمت برستا رہا جس دن ملک کے محسن کو لہد میں اتارا جا رہا تھا پاکستان کا پرچم ان کے لیے سرنگوں ہو گیا جس روز ڈاکٹر اے کیو خان کی نماز جنازہ تھی اسے دن ازاد کشمیر کے سابق وزیر آزم سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان بھی من و مٹی تلے چلے گئے ان کی محبت میں پوری کشمیری قیادت ان کے جنازے میں شریک ہوئی ریاست کا پرچم تین دن کے لیے سرنگوں کر دیا گیا ابھی اطلاع ملی ہے کہ قومی اسمبلی کے رکن پرویز ملک اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے ہیں نہ صرف پرویز ملک سے میری بڑی قربت اور دوستی تھی بلکہ ان کے پورے خاندان سے ہی دوستی ہے پرویز ملک مرہوم بڑے نفیس آدمی تھے وہ سخت ترین ادوار میں بھی مسلم لیگ دون سے وابستہ رہے مگر جب سے نہ سمجھانے والا بیانیاں نظر آیا تو ملک صاحب تھوڑا پیچھے ہو گئے انسان چاہے جتنے برس ری لے اسے ایک نہ ایک دن موت کے حوالے ہونا ہی ہوتا ہے سفر کی مانت زندگی کے لیے لوگ پتہ نہیں کیوں حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے پتہ نہیں کیوں جائز اور ناجائز طریقوں سے دولت کے انبان لگانا چاہتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں کرتے بلکہ ہمارے ہاں دھوکہ فریب اور جھوٹ کی کمی نہیں ملاوٹ بھی بہت ہے زخیرہ اندوزی ناجائز منافع خوری عام سی باتیں ہو گئی ہیں ہمارے ہی متعلق چین کا ایک تاجر کہتا ہے جب مسلمان تاجر میرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے موڈل پر جالی انٹرنیشنل کمپنیوں کے لیبل اور برینڈ کے نام لکھتو مگر جب میں انہیں کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ آپ کا کھانا حلال نہیں تو میں سوچتا ہوں جالی سامان بیشنا ان کے لیے حلال ہے اس چینی تاجر کو کیا پتا کہ ہمارے تاجر سارا سال لوگوں پر ظلم کرنے کے بعد آخری عشرے کے لیے مقدس شہروں میں پہن جاتے ہیں خواہشات کے آئینے میں میرے ایک عظیم دوست نے ایک مقالمہ بھیجا ہے یہ مقالمہ آپ کی نظر کر رہا ہوں ایک آدمی دوسرے آدمی سے پوچھتا ہے کہ یار یہ بتاؤ آج کل اتنی غربت کیوں ہے دوسرے نے جواب دیا میرا خیال ہے آج اتنی غربت نہیں جتنا لوگوں نے شور مچا رکھا ہے لوگ جس کو غربت بولتے ہیں وہ دراصل خواہشات کا پورا نہ ہونا ہے ہم نے غربت کے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ سکول میں تختی پر ملنے کے لیے گاچی کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو بس ہم مٹی سے کام چلالیا کرتے تھے سلیٹ پر لکھنے کے لیے سلیٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو ہم بجری کا کنکر استعمال کر لیتے تھے جو کپڑے سکول کے لیے لیتے تھے وہی عید پر پہن لیا کرتے تھے اس دوران اگر کسی شادی بیعہ کے لیے کپڑے خریدنا پڑتے تو ہم سکول یونی فارم کے رنگ کے کپڑے لیتے اگر کپڑے پھٹ جاتے تو بار بار سلائی کر کے پہنتے جوتا پھٹ جاتا تو اس کی بھی سلائی کرواتے اور یاد رہے کہ جوتا بھی مہنگا نہیں پلاسٹک کا ہوتا تھا اگر گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو گھی نمک یا مرچ کوئی نہ کوئی چیز ہمسائیوں سے لیتے آدمی نے تھنڈی سانس لی اور کہا یہ ہمارا دور تھا اور ایک آج کا دور ہے آج ما شاء اللہ ہر گھر کے لوگ مہینے کا کٹھا سامان لے آتے ہیں جتنے لوگوں کی چاہیں دعوت کر سکتے ہیں آج اسکول کے بچوں کے پاس دو تین یونی فارم ضرور ہوتے ہیں آج کے اکثر بچوں کو گاڑیاں چھوڑنے آتی ہیں ہمارے دور میں تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا زیادہ تر پیدل مارچی ہوتا تھا کسی پر بڑی مہربانی ہو جاتی تو اسے سائیکل لے دی جاتی بگر آج لوگوں کی حالت تو دیکھئے آج چلتا پھرتا نوجوان غربت کا رونا روتا ہے جبکہ اس کے پاس تیس چالیس ہزار کا موبائل فون ہوتا ہے کم از کم پانچ ہزار کا لباس اور اسی طرح کم از کم تین ہزار کا جوتا پہن رکھا ہوتا ہے اگر کسی شادی پر جانا ہو تو مہندی بارات اور ولیمے کے لیے کپڑے اور جوتے الگ الگ خریدے جاتے ہیں جبکہ ہمارے دور میں ایک چلتے پھرتے انسان کے پاس تین سو کا جوڑا اور دو سو تک کا جوتا ہوتا تھا جیب عموماً خالی ہی ہوتی تھی اب کون سی غربت ہے غربت تو وہ تھی جب گھر میں بتی زلانی کے لیے تیل ختم ہو جاتا تھا اور پھر ہم سرسوں کے تیل میں روئی ڈبو کر چراغ یا لال ٹین جلاتے تھے آج کے دور میں خواہشات کی تکمیل کا خیال ہی دراصل غربت ہے آج اگر کسی کے پاس شادی یا عید کے لیے تین جوڑے نئے کپڑے سلوانی کی توفیق نہ ہو تو وہ خود کو غریب سمجھتا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہمارے معاشرے میں درجہ بندی کم تھی لوگ کموں بیش ایک جیسے تھے پتہ نہیں خواہشات کی گھوڑے پر سوال لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بقول حیرت اللہ آبادی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی